میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب دیس منفر چینل ہم مفقا پندن سے پہ خوشحاملی کہتے ہیں پیارے بچو آج ہم لوگ جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے لگے یہ قویسن نمبر 18 اس سے پہلے کہ ہم لوگ ڈسکشن کا آغاز کریں جو بھی اور چینل پر نئے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کا سائن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے لیکچر کی بار بات اقلاع مصول ہو سکتے ہیں پیارے بچو کسن جو 18 ہے اس میں وہ کہتا ہے آپ نے پروو کرنا ہے کہ اگر ہم اے اور بی کو ملٹیپلائی کریں اور اس کا ٹرانسپورٹ لیں اور یہ ایکول آتا ہے بی ٹرانسپورٹ اور اے ٹرانسپورٹ کے سو یہ بیسیکلی ہمیں فور ڈیفرنٹ آسپیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے ان میں سے پہلا آسپیکٹ ہے کہ ہم اے اور بی کو سوٹو کرتے ہیں جیسا کہ اگر ہم اس کو سلویشن کی طرف لے کے جائیں تو آپ لکھتے ہیں سلویشن سلویشن ٹو ڈی سلویشن نمبر ہمیں سلویشن نمبر 18 کو سال کرنا ہے سلویشن ٹو ڈی سلویشن نمبر 18 ہمیں اے اور بی کو سال کرنا ہے جو ہمارے پاس اے ہیں یہ میٹرکس اور یہ بی یہ سیمیلر میٹرکس اب ہمیں اس کے سلویشن کی طرف آنا آچھا جی جیسا کہ دونوں کا آرڈر سیم ہے تو ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ پاسبل ہے ہم اس کی ملٹیپلیکیشن کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم اس کی ملٹیپلیکیشن کریں تو کیا سین ہوگا آپ جانتے ہیں فرسٹرو ملٹیپلیٹ با فرسٹ کالم مائنس 2 ملٹیپلیٹ با 1 تو یہ آجہگا مائنس 2 اسی طرح مائنس 6 ملٹیپلیٹ با 0 تو فرسٹ رو کیونکہ فرسٹ کالم کے ساتھ ہونے اس لیے جو اس کا یہاں پہ آنسر کیلکولیٹ ہو کے آئے گا وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہوگا یہ مائنس 6 کے طور پر ہوگا سو 6 ملٹیپلائیڈ بائی 0 پلس 0 مائنس 2 ملٹیپلائیڈ بائی 3 is equal to مائنس 6 6 ملٹیپلائیڈ بائی 1 is equal to positive 1 2nd کی طرف آتے ہیں 4 ملٹیپلائیڈ بائی 1 is equal to 4 and 4 ملٹیپلائیڈ بائی 7 is equal 7 ملٹیپلائیڈ بائی 0 is equal to 0 اچھا جی next question کی طرف آتے ہیں 4 ملٹیپلائیڈ بائی 3 is equal to 12 plus 7 ملٹیپلائیڈ بائی 1 is equal to 7 اس کے آنسر کو conclude کر لیتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو آنسر generate ہو رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جو first element ہے وہ minus 2 second 0 کیونکہ positive 6 and positive minus 6 and positive 6 تو یہ آپ کے پاس 6 ہو جائے گا next ہمارے پاس ہے 4 and last one is equal to 19 اچھا جی بچوں ہم لوگ نکلتے ہیں اپنے next aspect کے a اور b جو ہم solve کریں اس کا ہمیں transpose لینا ہے لیں جی a and b اب ہم اس کے transpose کی طرف چلتے ہیں اچھا جی جب ہم اس کا transpose لیں گے یہ جو matrix ہے اس کا transpose تو کچھ اس طرح سے ہم لوگ اس کو place کر دیں گے کہ ہمارے پاس جو matrix آئے گا وہ کیونکہ 2 by 2 کا ہے تو کچھ اس طرح سے ہوگا یہ ہے minus 2 same یہاں پہ place کر دیں گے minus 2 transpose کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو rows کو column میں convert کر دینا یہاں پہ لکھ دینا جی 0 4 یہاں پہ آپ نے لکھ دینا جی 4 minus 19 ہے یہاں پہ آپ لکھنے جی 1 9 so جو آپ a and b کا transpose find کریں گے وہ آپ کے پاس minus 2 0 4 and 90 ہے اچھا اب ہمیں prove یہ کرنا ہے مزید ہمیں 3 کام پہلا کام کیا کہ ہمیں b b اچھا جی آپ اس کے matrix کو جب آپ transpose کی صورت میں convert کریں گے لیکن یہاں پہ 0 جاگا جو 2 column ہے یہ آپ کے پاس second row کے طور پر shift ہو جائے ہمارے پاس جو value ہے وہ کچھ ہے اس طرح سے calculate ہو کے آ دیں گے یہ ہمارے پاس b کا transpose ہوگا اسی طرح ہمیں a کبھی transpose find out کرنا ہے اچھا جی a transpose کی طرف چلتے ہیں تو جو ہمارے پاس a transpose ہے that is equal to this one کہ یہ جو ہمارے پاس first column ہے جو a کا ہمارے پاس transpose ہے اس کی طرف اچھا جی یہ matrix a یہ first column ہے یہ جو ہمارے پاس column ہے یہ convert ہو جائے گا رو میں اس طرح سے یہ جو column ہے 6 اور یہ convert ہو جائے گا رو میں اور یہ آج جگا 7 ان دونوں کو ہم لوگ conclude کر چکے ہیں اچھا جی نیکس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس b transport اور a transport کیا product کیا ہے یہاں پہ آپ لکھیں جی b transport and a transport ان دونوں کو ہم solve کرتے ہیں پہلے آپ b transport لکھیں وہ آپ کے پاس کچھ ہوا پھر آپ a transport لکھ لکھیں وہ آپ پاس کچھ ہوا ان دونوں کو solve کر لیتے ہیں اچھا solution میں آپ ایک criteria جانتے ہیں کہ row multiplied by column ہوتا ہے پہلے آپ first row first column سے multiply کریں یہ first row first column to multiply by one answer آجائے two then zero multiply six answer آجائے zero one multiply four answer آجائے four four اچھا جی یہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس نے equation میں required ایسے کیا تھا ہم اس وجہ سے اس کو solve کر رہے ہم لوگ first row first column کر چکے ہیں آب ہم second row second column کی طرف آتے ہیں یہ جو value calculate ہو کے آ رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے calculate ہو کے آ رہی ہے کہ ہمیں جو calculations کرنا ہے minus two and zero value آجائے minus two four plus zero value آجائے four minus six and minus six 0 12 plus 17 19 value ہمارے پاس calculate ہو کے آجائے لے بچوں یہ ہمارے پاس question question proved یہ ثابت ہوا اچھا جی کیا ثابت ہوا کہ ہمارے پاس اگر a and b product اور اس transpose لیں تو پھر ہمارے پاس 20 transpose اور a transpose calculate ہو کے یہ ایکو آئیں گے آج کے last question کی طرف چلتے ہیں یہ question number 19 show that ہمیں اس میں بھی same لیکن اس میں کیونکہ matrix کے order تھوڑے سی difference ہے پہلی بات تو یہ کہ kia a or b multiplication ہو سکتی ہے اچھا پہلے ایک order لکھیں اس میں two rows ہیں اور three columns ہیں اور b order لکھیں اس میں three rows ہیں اور two column ہیں کیونکہ یہ number of row اور column ایک دوسرے کے equal ہیں اس لئے multiplication تو ممکن ہے اگر multiplication ممکن ہے تو سب سے a transposer b کی اچھا یہ کیونکہ previous question کی ہی طرح ہے لیکن پھر وہی بات یہ change تو ہے لیکن change کیا ہے اس میں change یہ ہے کہ جو ہمارے پاس matrix ہیں ان کے order change ہے پہلے میں کچھ اور order تھا اب یہ کچھ اور order ہے اچھا اس میں order کیا ہے اس کے مطابق ہم لوگ یہاں پہ column add کر دیتے ہیں پہلے بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ چلیں اس کو ڈریکٹ بھی آپ add کر لیں پھر آپ یہاں پہ place کر لیجیے گا ہمارے پاس matrix آئے گا یہ 2 by 2 کا پہلے آپ matrix a کو لکھ لیں جی کیونکہ a multiplied by b minus 1 multiplied by 2 to minus 2 ہو جائے گا and 2 multiplied by minus 1 is equal to minus 2 then آپ کے پاس column ہے اس کی calculation کوش اس طرح سے ہو بھی ہمارے پاس values calculate 2 multiplied by 2 is equal to 4 minus 2 multiplied by 0 is equal to 0 then 2 multiplied by 1 is equal to 2 आब اس को ultimate solve करेंग तो 6 आजए इसी तरह 2 multiplied by 1 is equal to 2 1 multiplied by 2 is equal to 2 0 multiplied by minus 1 is equal to 0 अच्छा जास 1 2 multiplied by 2 is equal to 4 then 1 multiplied by 0 is equal to 0 then आपके पास 0 multiplied by 1 is equal to 0 अच्छा जी addition deletion करके देखते हैं कि इसका answer हमारे पास net calculator क्या हो जाए जाए बच्छो यह आपके पास जो value calculate हो क्या आती है वो कुछ इस तरह से है minus 2 4 and 2 यह आपके पास जो matrix calculate होगा यह 6 हो जाए देन आपके पास 4 plus 4 is equal to again 4 and 10 4 अच्छा जी हमें करना क्या है A and B तो calculate हो गया अब इसका transpose भी लेना है आप यहां matrix insert कर लेते है तू बैटू का देखे यह जो फर्स रहुआ है उसका पहला element minus 2 फर्स रहुआ दूसरा element 6 लेकिन यहां पर इसको column कर देना है तो 6 यहां पर 4 यहां पर अगे 4 यहां कि हम B का transpose find जब अच्छा जी B का transpose calculate कुछ इस तना से करेंगे यह रो इसको आप convert कर देंगे column में अच्छा जी matrix यहां पर insert कर लेते है और उस matrix में data पूट कर दे यहां matrix हम insert कुछ इस तना से कर देंगे यह two rows and three column के पार two rows क्योंके यहां पर three rows है तो three column में convert हो जागा first row है one and two second है two and zero third है minus one and one अच्छा इसी तरह हम find करते है a transpose को अच्छा जी eight transpose के लिए हमारे पास two rows है तो इसके two column बन जाएगी three columns है तो इसकी three rows बन जाएगी जब हम इसके लिए matrix insert करेंगे तो इस बाग का हम ख्या रखेंगे अच्छा अच्छा जी बच्चो यह हमारे पास a और b calculate होके आगया अच्छा जब हमारे पास a और b calculate होके आगया तो अब हम इसकी product की तरफ जाएगे इसको इसकी multiplication करेंगे यहां पर हम लोग इसको एक matrix insert कर लेते हैं जिसमें हम लोग इनकी calculation को करके यहां पर place करेंगे यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह से matrix insert होगे यह दरह देखेगा 2 multiplied by 2 multiplied by यह b transpose a है जो हम अभी calculate करने लगे है b का matrix हमने पहले लिखना चाहिए यह मुझसे थोड़ा सा error हो गया यह मैंने दोनों को उल्ट कर दिया पहले b आना था फिर a आना यह दरह मैं इसको shift करता हाँ अब यह ठीक है अब 2 multiplied by 2 तो यह आपके पास value आएगी 2 देन 2 multiplied by minus 1 तो यह 2 minus 2 पहला positive 2 minus 1 multiplied by 2 is equal to minus 2 1 multiplied by 2 तो यह आपके पास value आजाएगी 2 2 multiplied by 2 is equal to 4 0 multiplied by 1 तो यह आपके पास आजाएगा जी 0 1 multiplied by 2 is equal to 2 then 2 multiplied by 2 is equal to 4 0 multiplied by 1 is equal to 0 1 multiplied by 0 is equal to again 0 इसके solution की तरफ आजी solution की तरफ हम चलते हैं तो हमें थोड़ा सा idea होता है के हमारे पास कुछ इस तरह से solution solve के 2 minus 2 तो ultimate minus 2 answer then आपके पास 4 answer आपके पास 6 and last one is 4 हमारे पास दोनो equation जो हो एक है hence it is proved that is जो है A business और प्रॉडिक्ट है hence प्रूव दैट यह प्रूव तो भूजह यह हमारे पास वेस्टन का इसकी exercise थी exercise नंबर 5.1 यह इसकी फॉस्ट एक्रस्ट थी हम लोग انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر میں جس میں ہم لوگ اس کی نیکسٹ ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے اور وہ نیکسٹ ایکسرسائز ہماری ہوگی 5.2 تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ